حکمت حالس خان بھر کی ہے اللہ کی فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹر کوچ ہوں کومنٹس میں میرے اکثر پیشنٹ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ڈوٹ صاحب آپ میڈیسنز کے مطلق نہیں بتاتے تو حضورے والا بات یہ ہے کہ میڈیسنز کے مطلق اگر میں نہیں بتاتا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوگی حکمت یہ ہے کہ جو اس میں جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں جو فارمیکلوجیکل میڈیسنز ہیں ان کا استعمال بہت پچیدہ ہے اور جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بندر کے ہاتھ میں اگر اس طرح پکڑا دیا جائے تو آپ کو پتہ کیا ہوگا بندر خود اپنے آپ کو کٹ لے گا تو یہ اتنی پچیدہ جو میڈیکیشنز ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ ڈوکٹر کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں آخر ڈوکٹر نے بھی تو زندہ رہنا ہے کی نہیں ایسے میں مزاک کر رہا ہوں لیکن یہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو ہماری فارمیکلوجیکل میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں سکسولوجی میں وہ ہم سو بندوں میں دیں تو مختلف دس قسم کے رسپونسز آ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ عورت ہے کسی میں نہیں آ رہا کسی میں اولٹ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے کسی کو سائیڈ فیٹ پیدا رہتے ہیں ان کا استعمال جو ہے بہت آسان نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کے علاوہ فارمیکلوجیکل میڈیسن کے علاوہ آخر کر ہربل میڈیسنز بھی تو یوز کرتا ہوں اور ہربل میڈیسن کی جو اہمیت ہے وہ سکسولوجی میں مسلمہ ہے جو فارمیکلوجیکل میڈیسنز ہیں سکسولوجی میں وہ تو ہم ہاتھوں پر گن سکتے ہیں جیسے وائیگراز، سیالس، لیویٹرا، ڈیفاکسیٹین، بروموکرپٹین یا انجیکشن جو ہوتے ہیں جو نفس میں لگاتے ہیں بہت چند ایک میڈیسنز ہیں جو کہ فارمیکلوجیکل میڈیسنز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں باقی جنرل میڈیسنز کو ہم سیکس میں استعمال کرتے ہیں اپنی طریقے سے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ہارڈکور سیکچول میڈیسنز ہیں وہ تو چند ایک ہیں تو جو ایک بہت بڑا ایک زخیرہ ہے وہ ہماری ہربل میڈیسنز میں آخر کار وائیگراز کی اجاد ہونے سے پہلے ہزاروں ساتھ سے لوگ سیکس کے لیے میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں جڑی بوٹیاں استعمال کر رہے ہیں تو ان کا نالج ہے جو کہ آئیویڈک میں بھی ہے اور انگلیش میڈیسنز میں بھی ہے یونانی میں بھی ہے ہماری حکمز میں بھی ہیں تو آخر کار انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کوئی ٹوٹل جھک تو نہیں ماری اور اب ان کی میڈیسنز بھی بہت زیادہ ریسرچ سٹارٹ ہو گئی ہے اب وہ زیادہ زیادہ سائنٹیفک ہو گئی ہیں سو اب ہم میرے جیسے ڈاکٹر جو ہیں ان کو سٹیڈی بھی کرتے ہیں سٹیڈی کر کے ان کو اپنے استعمال میں بھی لاتے ہیں تو میں نے کہا ان میڈیسنز کے مطلق میں آپ لوگوں کو آگاہی دوں کیونکہ ان کا جو استعمال ہے وہ بھی کمپیٹیوٹی آسان ہے سائیڈ فیٹس بھی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے کیوں ہوں گے جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن جو جس طرح فارمکولوجیکل میڈیکیشن کا استعمال ایک بہت مشکل استعمال ہے ویسا کم از کم نہیں ہے یہ آسان ہے تو میں آج جو پہلی جو ہرب جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اسے ہم کوئن کہہ سکتے ہیں ہرب کی یعنی کہ وہ ہے جن سنگھ جن سنگھ جو ہے دیکھیں اس میں نہ تو جن ہے نہ بھود ہیں اور نہ اس میں سکھ ہیں یعنی کہ نہ سنگھ ہیں نہ جن ہیں بہرحال یہ اس کا نام جن سنگھ ہے تو جو جن سنگھ ہے اس کے مطلب میں بتاؤں گا کہ اس کے جنرل آپ کے باڈی کی اوپر کیا سرات آتی ہیں اور پھر خاص طور پر سیکس کو یہ کس طرح آپ کو برنگیختہ کرتی ہے کس طرح آپ کو جوش دلاتی ہے کس طرح آپ کی سیکچول ہیلتھ کو یہ امپروو کرتی ہے اس پہ ہم ایک تفصیل ڈسکیشن ہم کریں گے ایک دو ویڈیوز پہ ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جن سنگھ جو ہے ہم اس کو دیکھیں تو یہ تین قسم کی جن سنگھ جو ہے یہ ہوتی ہے مارکٹ میں ایک تو ہم اسے کہتے ہیں پہلے دیکھیں جن سنگھ ہے کیا جن سنگھ تو ایک پودا ہے جو کہ برفوں میں ہوتا ہے بلکہ یہاں گلیشئر ہوتے ہیں یہ وہاں پر اکتا ہے ٹھیک ہے جیسے الاسکا میں ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایک گلگت کی سائٹ پہ کہیں کہیں آپ کو جن سنگھ پودے مل جاتے ہیں تو اس کو اس کی جو تین دیفنیلی حصے ہوتے ہیں روٹ ہوتا ہے پھر اس کا ایک سٹیم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک بیریسی لگتی ہے چیریو سے کہتے ہیں وہ لگتی ہے تو یہ تین اس کی جو قسمیں ہیں جو مارکٹ میں آپ کو ملیں گی ایک تو ہوتی ہے گرین جن سنگھ گرین جن سنگھ کیا ہے جو کہ تازی تازی آپ لیتے ہیں مثلا جو ابھی گرین ہی ہوتی ہے ابھی وہ اس میں نمی ہوتی ہے جیسے جڑے ہوتی ہیں اس کی تو اس کو گرین جن سنگھ کہتے ہیں یہ چار سال سے پہلے پہلے کا جو پودا ہوتا ہے اس کو ہم گرین جن سنگھ کہتے ہیں عام طور پر یہ چونکہ بڑی فریش ملتی ہے فریش تو آپ کو نہیں ملے گی تو اس لئے آپ کو مارکٹ میں ملے گی بھی نہیں پھر ہوتی ہے وائٹ جن سنگھ جو کہ عام جن سنگھ جو آپ پائے جاتی ہے یعنی یہ چار سے لے کے پھر چھ سال تک کا جو پودا ہوتا ہے اس کو سکھاتے ہیں اس کی جڑوں کو چیزوں کو اور وہ آپ کو دیتے ہیں تو وہ کلاتی ہے وائٹ جن سنگھ پھر اس کے بعد آجاتی ہے ریڈ جن سنگھ ریڈ جن سنگھ کیا ہے ریڈ جن سنگھ کیا ہے یہ چھ سال سے زیادہ عمر کا پودا ہوتا ہے اور پھر اس کو بڑے خاص رکے سے اس کو سٹیم کرتے ہیں سٹیم کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کرنے کے بعد یہ جو تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ جن سنگھ یہ کمپیٹیولی وائٹ جن سنگھ سے اور گرین جن سنگھ سے بہت زیادہ پوٹنٹ ہوتا ہے بلکہ مینی ٹائم یہ پوٹنٹ ہوتا ہے اور ہمارے سیکس میں عام طور پر میں ذاتے خود یعنی کہ ریڈ جن سنگھ ہی یوز کرواتا ہوں پیشنٹ کو وائٹ جن سنگھ بہلا یوز نہیں کرواتا تو ریڈ جن سنگھ ہم استعمال کرواتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ پینکس جن سنگھ کیا ہے پینکس جن سنگھ جو ہے جس کی جڑے ہوتی ہیں اس میں اس کے نیوٹرنٹس بہت سازہ کنسنڈیٹ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں پینکس جن سنگھ جو روٹ ہوتی ہے پھر اس کے رابعہ اس کی دو کلاسیفکیشن بھی ہے اسے ہم ایشین جن سنگھ بھی کہتے ہیں ایک جو کہ ہمارے چائنا ویرہ میں کوریا ویرہ میں اس طرح پائی جاتی ہیں پھر اس طرح امریکن جن سنگھ ہے جو لاسکا ویرہ میں پائی جاتی ہے ان میں کچھ کچھ فرق بھی ہے جو ایشین جن سنگھ ہے یہ بڑی سٹیمولنٹ ہے بڑی ایکٹیو کرنے والی ہے اور جو امریکن جن سنگھ ہے اس میں کچھ ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ جو ہے کمپیٹیوی جو نا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جن سنگھ میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں جن سنگھ کی جو اصل کارکردگی ہے یہ اس کے دو کمپونٹز ہوتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں جن سینوسائیڈز اور دوسرے کہتے ہیں جن ٹونین یہ دو کمپونٹز ہوتے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ اپنا اثر جو ہے یہ کرتی ہیں اب اس کے جو بینیفٹس ہیں میں ان کی ابھی ڈیٹیلز میں بعد میں جاؤں گا ابھی میں جس آپ کو یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ان کو میں جس آپ کو گنوا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ہم مکمل ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے مثلا پہلے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے جو میمری ہے اور جو منٹل فنکشن ہے اور انسان کو جو مود ہے اس کو یہ بہت امپروف کرتی ہے اور انسان کے اندرے تھکاوٹ ہوتی ہے جو فٹیگ ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے انسان کی پرفارمنس جو ہے اس کو یہ بہت اچھا کر دیتی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کی جو بلڈ شوگر لیول ہے یہ اس کو بھی ڈاؤن کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے پھر یہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ بڑا سٹرونگ کر دیتی ہے یعنی انسان کا دفائی جو نظام ہے یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے اور آپ بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکس کا سیکس میں اس کا رول بہت اہم ہے کہ یہ انسان کی جو خواہش ہے سیکس کی اس کو بھی بڑھاتی ہے انسان کے اندر جو ٹیسٹو سٹرون ہیں اس کو بھی بھی زیادہ انکریر کرتی ہے اور آپ کو دیتی ہے ٹیسٹو سٹرون جو ہے یہ تو بیس ہے ہمارے جنسی خواہش کی اور قوت کی پھر آپ کے جو سپرمز ہیں یہ آپ کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کے جو قوت باہ یعنی کہ جو ایریکشن کی جو پاور ہے اس کو بھی جو بڑھا دیتی ہے اور یہ خواہش کا بھی اس میں شہوت کو چار چاند لگا دیتی ہے یعنی کہ دو چند کر دیتی ہے تو اس کی یہ چندیں خوبی ہیں تو انشاءاللہ میں اسے اگلی ویڈیو میں آپ سے یہ کیسے یہ تمام عظیم کارنامے انجام دیتی ہے کہ انسان کو اتنا فائدہ پہنچاتی ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہے ہوگی تو آپ یہ آگاہی اور شعور اور شفا کا جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اس چینل کے تھوہ آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے اس میں ہماری رہنمائی فرمائے اور اس میں برکر ڈالیں اور ڈٹو برکی کو اگلی ویڈیو تک جا دیتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ